خواتین و حضرات آداب آج امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے اس پرمسرد موقع پر میں جوش ملیہ آبادی کے ایک مرسیہ طلوع فکر کے تقریباً دس بارہ بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو تھوڑا سا سات آٹھ منٹ کی یہ ویڈیو بنے گی تو میرا ساتھ دیجئے گا اور یہ بہت خوبصورت مرسیہ ہے اس میں نہ صرف زبان کی لطافت ہے بلکہ ایک پورا جوش نے ایک منظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے امیر المومنین کی ولادت سے پہلے دنیا میں جو ہے اثرار آیا ہو رہے تھے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے حالات میں آ رہی تھیں تو یہ ایک بہت زبردست مرسیہ ہے میں اس کی اتدار کرتا ہوں اس کے پہلے بند سے تو عرض خدمت ہے کی جب چہرہ افق سے اٹھی سرمئی نقاب کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہ تاب کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب اڑنے لگا عبیر برسنے لگی شراب رنگوں کی آب اتاب چرانے لگی فضا آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا بیچین ظلمتوں میں بہکتی ہوئی فضا نوکار زون کی سر سے ڈھلکتی ہوئی ردا کورے کی وادیوں میں جھلکتی ہوئی زیا جس طور سے کہ بھاپ کی چادر میں آئی نہ اگویا نقاب جلوے جانا لیے ہوئے یا شمع کوئی تہے داما لیے ہوئے عصو افق بڑی جو ٹھٹکتی ہوئی زیا دو شیزہ فضا کی مسکنے لگی قبا آہستگی سے مہر تنک زو اُبھر چلا بجنے لگا خیال میں سونے کا دائرہ اور برسا گلال ذہن پہ کندن خیال پر نوبت بجی منا رہے زوک جمال پر اور کچھ ملگجے سے نور میں سرخی گندی ہوئی تھررا کے آسمان سے زمین پر مچل گئی پودوں نے سر اٹھائے گلستان سانس لی سبزے پہ کن منائی سیاہ چشم روشنی اور ہر پنکھڑی میں دفتر افسانہ کھل گیا دو شیزہ فضا پہ ایک سنم خانہ کھل گیا دو شیزہ فضا پہ ایک سنم خانہ کھل گیا اور یہ ریکھیں کہ پھوٹی کرن زمین کی بھٹن دور ہو گئی شبنم کی بون بون خوم نور ہو گئی دنیا تمام جلوہ گئے تور ہو گئی ہر پنکھڑی جوان ہوئی ہور ہو گئی کتابش نوید شرح پہ صدر ہو گئی گویا جہاں میں صبح شبے قدر ہو گئی گویا جہاں میں صبح شبے قدر ہو گئی اور موجے نصیم تان اڑاتی ہوئی چلی مرغانے خوش نوا کو جگاتی ہوئی چلی پتلی کمر کا لوچ دکھاتی ہوئی چلی ذری چھڑا کڑے سے بچاتی ہوئی چلی اور کروٹ فضا پلی چمن روزگار نے گل ہس پڑے نقاب اُلڈ دی بہار نے گل ہس پڑے نقاب اُلڈ دی بہار نے اور یہ میرا جو ہے وہ بہت عادہ پسندیدہ یہ بند ہے اس میں الفاظ کی آپ تقرار دیکھیں کہ سرخی بڑی فضاؤ پہ تاوندگی کے ساتھ تاوندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ رخشندگی نصیم کی بافندگی کے ساتھ بافندگی رباب دفع زندگی کے ساتھ اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے انفاس میں خروش ان الحق لیے ہوئے نکرا دب خیال کو حاصل ہوئی زبان دمکی جبین حرف پہ مانا کی کہکشا چھلکی شراب نغمہ حقی گلابیاں دعو دیت نے پیش کیا تاج زرفشا اور یوسف بڑے جمال فرہ مان لیے ہوئے پریادہ رائیں تخت سلیم مان لیے ہوئے پریادہ رائیں تخت سلیم مان لیے ہوئے گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام ناگاہ آسمان پہ گونجا زمین کا نام گردش میں آئے نعرہ سلی علا کے جام پڑھتے ہوئے درود چلے انبیاء تمام حقابے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی روح محمد عربی جھومنے لگی اب یہ امام کی برادت کا جو وقت وہ قریب آ رہا ہے کشا بھائی نعا میں ہوئی صبح منجلی بادے مراد ناز سے مچلی گلی گلی عرفانے کائنات کی چٹکی کلی کلی اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی لے یہ کلید علم یہ گیتی کباب ہے اس خاک کو بھار کہ تو بو تراب ہے اٹھ اور جلا چراغ سرے سبز و آب گل لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل چوکا انہیں جو خاک کے ارماہ مزمہل سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل اور ڈوبی ہوئی ہے نبز جہانِ علیل کی پیدا کر اس جمود میں روح سل سبیل کی پیدا کر اس جمود میں روح سر سبیل کی انکارِ کبریا کے براہین ہیں طویل اور دین کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل نقاش و نقش سانے و مسنو کی دلیل اس دور میں ثبوتِ خدا کی نہیں کفیل ہاں بابِ امن کھول درِ فتنہ بند کر ہاتھوں پہ ناتقے کے خدا کو بلند کر ہاتھوں پہ ناتقے کے خدا کو بلند کر ہاں دن کو تو کرے گا سیاہ رات سے جدا وزنی حقیقتوں کو روایات سے جدا اللہ کو تمام قیاسات سے جدا اسماعوں وصفوں سمتوں اشارات سے جدا اور داغوں سے تو احد کے ورق کو بچائے گا شخصی تعینات سے حق کو بچائے گا شخصی تعینات سے حق کو بچائے گا اور جلوت میں بادشاہ ہے خلوت میں ہے فقیر اب یہ امام علی کے بارے میں جوش کہہ رہے ہیں کہ جلوت میں بادشاہ ہے خلوت میں تو فقیر جنگاک میں جوان ہری میں خرد میں پیر دشتے وغا میں طبل عدب گاہ میں سریر میدان میں حدید مقالات میں حریر اور سو موجزوں کا عطر ہے تیری حیات میں ازداد کس قدر ہیں تیری ایک ذات میں ازداد کس قدر ہیں تیری ایک ذات میں اور کعبے سے آفتابے امامت آیا ہوا حلال مشکلات رسالت آیا ہوا میرے نظام شمسی قدرت آیا ہوا دارائے کاروبار مشیعت آیا ہوا اور خلاقیت کا ذوق سر افراز ہو گیا ایک دورِ علم و فقر کا ایک دورِ علم و فکر کا آغاز ہو گیا اور سلمائیں روزگار کو ذرنی قبع ملی انسانیت کو دولت صد ارتقہ ملی ہستی کوئی قدر کے گلے سے قضا ملی آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے اور ممبر پہ آفتاب تکلم میا ہوا موجے مئے غدیر لیے خو میا ہوا دریائے مرحمت میں تلات میا ہوا انصاف کے لبوں پہ توسم میا ہوا اور ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین پر اور اب بہت جلدی جلدی بس اس کا ایک آخری بن جو جوش کا یہ مقتہ ہے وہ مقتہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا رے جوش نبتہ سنج میری انجومن میں آ آ اور جھوم جھوم کے نغماتیں نہ سنا ساقی میرا سلامِ عدب لے کے میں چلا مولائی کائنات اور آواز دے مجھے اے جبرائیل قوتِ پرواز دے مجھے بہت شکریہ امام علیہ السلام کی ولادت پھر سمجھا رکھا